ہلو دوستو میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل آج پندرہ تاریخ ہے اور آج بابر عظم کی برث ڈے کا دن ہے اور اس برث ڈے کے دن پر جتنی ویشز بابر عظم کے لیے ہیپی برڈے کی ہوئی ہیں ان سب ویشز سے بھی بڑھ کر رمیز راجہ کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ دل کو بھاگیا ہے رمیز راجہ کے ایک سٹیٹمنٹ نے دنیا بدل کے رکھ دیئے کیونکہ دنیا ادھر کی ادھر بھی ہو جائے نا رمیز راجہ اور راشد لطیف یہ دو بندے اور تیسرا بندہ تنویر یہ بندے کبھی بھی بابر عظم کے خلاف نہیں بولیں گے یہ بابر عظم کو ہمیشہ پریز کرتے آئے ہیں کیونکہ وہ کوالٹیز جانتے ہیں کہ بابر عظم کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہیں اور آج تو رمیز راجہ صاحب نے حد پار کر دی بیکوز رمیز راجہ صاحب جس طرح سے مطلب کومنٹیٹرز کے ساتھ گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے جس طریقے سے بابر عظم کو پریز کیا تو یقین کریں کہ ایسا لگا کہ یار جیسے رمیز راجہ کا اگر بس چلے تو وہ ابھی چھٹکیوں میں اٹھائے بابر عظم کو اور دوبارہ سے پاکسان کی ٹیم کے اندر لاکر کھڑا کر دے اتنا زیادہ لو اور اتنا زیادہ پریز رمیز راجہ کی طرف سے بابر عظم کے لیے دیکھنے میں آیا اور اس کے بعد راشل لطیف صاحب کا بھی ٹویٹ بابر عظم سے ریلیٹڈ آیا ہے لیکن ادھر فخر زمان نے جو ٹویٹ ڈالا تھا اس دن بابر عظم کے حق میں اس پر پی سی بی نے ایکشن لیا ہوا ہے اور اس پر جو ہے وہ بچارہ فخر زمانہ پھنسہ ہوا ہے اس کا شوکاز نوٹس جو ہیں وہ بھیج دیئے گئے ہیں بٹ رمیز راجہ نے اور راشل لطیف نے کیا کچھ بولا ہے اس پر ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزٹ کر کے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک والا بٹن اور سبسکرائب والا بٹن یہ آپ دوستوں نے لازمی سے دبا کر جانا ہے رمیز راجہ کچھ انگلیش کمنٹیٹرز کے ساتھ گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہوئے کمنٹری کر رہے تھے جس وقت ان سے کوئسن کیا گیا بابر عظم سے ریلیٹڈ تو انہوں نے سیمپل ورڈز میں بابر عظم کو پریز کرنا شروع کر دیا جو کچھ بولا رمیز راجہ صاحب نے اس میں سے کچھ خاص خاص میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جس میں رمیز راجہ صاحب نے بولا بابر عظم کے بارے میں مطلب بابر عظم وہ پاکستان کے لئے کرکٹ بیچتا ہے جی رمیز راجہ صاحب نے بولا کہ بابر عظم پاکستان کے لئے کرکٹ بیچتا ہے مطلب وہ بیگسٹ برینڈ آف کرکٹ ہے اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور رمیز راجہ بول رہے تھے وہاں پر کہ مطلب اب جو پاکستان میں انویسٹرز ہیں یا جو پاکستان میں کرکٹ کے جو رائٹس بائے کرنا چاہتے ہوتے جو بائرز ہیں وہ بھی بہت کچھ سوچ رہے ہیں اس کی دو ریزنز ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم خود اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے اور ایک ریزن تھی کہ ایک سپر سٹار کھلا رہی تھا بابر عظم اور وہ پہلے تو پاکستان کی ٹیم پرفارم نہیں کر رہی جیت نہیں پا رہی دوسرا بابر عظم تھا ایک سپر سٹار جس کے لئے لوگ انویسٹ کرتے تھے جس کے لئے لوگ رائٹس بائے کرتے تھے اب اس بابر کو بھی ٹیم سے نکال دیا تو اب پاکستان کے پاس کوئی ایسی کموڈیٹی نہیں ہے کوئی ایسا سی لیبل کموڈیٹی نہیں ہے جس پر انویسٹ کیا جائے اس کے بعد انہوں نے کہا یہ رمید راجہ صاحب نے بولا ہے کہ بھائی صاحب اب جو ہے نا جو سپانسر ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیسے اس پاکستان کی ٹیم میں یا پاکستان کے جو کرکٹ ٹیم میں اس پر کیسے انویسٹ کریں کہ اس میں تو کوئی بھی ایک سپر سٹار کھیل ہی نہیں رہا پاکستان کی طرف سے تو کس پر انویسٹ کریں گے وہ بابر عظم ہی تھا جو کہ پاکستان کے لیے کرکٹ بیچتا تھا مطلب اس کا صاف صاف یہ ہے کہ بابر عظم تھا تو پاکستان کی کرکٹ بکتی تھی بابر عظم نہیں ہے تو پاکستان کی کرکٹ بک نہیں پا رہی ہے راشتر لطیف صاحب کے بھی بڑے زبردست قسم کے ریمارکس آئے ہیں راشتر لطیف صاحب نے بولا کہ اوورال بابر نے تین سو چھتیس رنز کیے اور شان مسود نے چار سو رنز کیے کچھ بڑا فرق نہیں تھا ہمیں فرق یہاں نظر آ رہا ہے جب کپتان نے پرفارم کر دیا اس کے بعد بابر کو ہٹا دیا گیا اگر شان پرفارم نہیں کرتا کیونکہ وہ تو کھیلے جا رہے تھے تو بابر کی وجہ سے ٹیسٹ کیسے ہارے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے سب نے خراب پرفارم کیا ہے عبداللہ کے 142 رنز اگر کاؤنٹ کرے تو اس میں سینچری بھی عبداللہ کی شامل ہے تو وہ بھی دس اننگز میں ہر کوئی بڑے پلئر کو ٹارگٹ کرتا ہے اور بابر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ راشل تیف صاحب نے بولا ہے کہ بابر عظم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک بڑا کھلاڑی ہے ورنہ پرفارمس تو کسی کی بھی نہیں آ رہی اکیلے بابر عظم کی وجہ سے تو اب ٹیسٹ بیچ ہارے ہی نہیں ہو اب عبداللہ شپیقی بات کرے تو اس نے بھی آخری دس اننگز میں جا کر ایک سینچری لگانے کے بعد اس کا ٹوٹل رنز جو ہے وہ 142 ہوئے ہیں دس اننگز میں بابر کے 332 ہیں تو اس حساب سے اگر آپ بات کرو تو بابر کی پرفارمس اکیلے کی ویک نہیں تھی کہ اکیلے بابر کو ٹارگٹ کیا اس کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ ایک بڑا کھلاڑی ہے سپر سٹار پلئر ہے جس لیے بابر عظم کو ٹارگٹ کیا گیا اور ٹیم سے نکالا گیا بٹ تینکیو سو مچ آل اف دا سپر سٹارز کے جو بابر عظم کو پریز کر رہے ہیں اور بابر عظم کی ویلیو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن کو پتا ہے کہ بابر عظم کیا برینڈ ہے بے شک کامنان غلام نے آج سینچری مار دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بابر عظم کی جو ویلیو تھی جو برینڈ ویلیو ہے وہ کوئی اور گین کر نہیں سکتا انشاءاللہ بابر will back in پاکسان ٹیم and back very strongly